وزیر آزم پروموٹ کرنے گئے ہیں وہاں پر ٹریڈ اور انویسمنٹ کو تو پھر وہ وہاں جا کر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں یہ تو خود ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں اور سوال ہر کوئی کرے گا کہ آخر یہ مافیاز ہیں کون اور اگر حکومت خود ان مافیاز کو لگام نہیں ڈال سکتی تو پھر کون ان کو لگام ڈالے گا یہ جو ہمارے معزز اپوزیشن والے ہیں ان کا بھی شکر یا ان کا اپنے نقصہ نظر ہے لیکن چونکہ جو پرائیم انیسر صاحب پہلے دفعہ انہوں نے منع کیا جاری سے خلال امپور سبمیت میں چونکہ ہمارے جو بہت ہی قریبی تعلقات والے اور اچھے ممالک سعودی عرب کا بڑا کنسان تھا اور ابھی انہوں نے پہلے ہی سے اینونسمنٹ کیا کہ ہم انشارہ دوبارہ اس میں سعمل کریں گے تو انہوں نے دیکھ لیا سعودی عرب اور دوبائی اور جن کو توڑا کنسان تھا کہ ہاں یہ تو امہ کو متفق کرنے کے لیے ہیں تو اس لیے انہوں نے پہلے سے اینونسمنٹ کیا انہیں یہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو یہ بڑا کلیر بات ہے کہ انہوں نے سم سنمیت میں انشاءاللہ شرکت کریں گے دوسرا اینونسمنٹ اس لیے بھی ضرورتہ کہ ملیشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور ہمارے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا کشمیر کی قوس کو لے کے تو انشاءاللہ فوچر میں امید ہے پرائی منیسر کوش کر رہے ہیں کہ جو سعودی عربیہ ہے اور جو ہی ہے وہ بھی ساتھ اس سنمیت میں شرکت کریں گے تیسری بات جو آپ نے بات کی کہ جو مافیا ہے ہمارے ہاں جو کہ ہر ہر فیلڈ میں موجود ہے یہ وہ مافیا ہے جو گزشتہ حکومتوں کے یاری دوست کے قسم کے لوگ تھے اور ستہ سالوں سے اس ملک کو آگے جانے نہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر قابل پانے کی کوش کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا تو بہت کم ٹائم ہوا ہے سال دیر سال ہوا ہے اور سسٹم اور نظام بھی اس طریقے سے ہیں کہ آپ پہلے دن پکڑ کے کسی کو تو آپ پانسی لگا نہیں سکتے ہیں